فانٹیگن ورجینیا ان دیواروں کی درمیان فل کیا گیا ہے جو کہ ایٹوی ریڈییشن کو اندر آنے سے روکتا ہے اس میں جانے کے لیے ساٹھ منت کے طویل سیکیورٹی چیک سے گزرنا پڑتا ہے جن میں مختلف قسم کی مشین سے معاینہ بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پینٹرگن کی انڈرگراؤنڈ عمارت تک چند افراد کی ہی رسائی ممکن ہے انڈرگراؤنڈ یہ کتنا گہرا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہاں جنگ کی صورت میں اس کو سیفٹی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور کون کون اس میں رہ سکتا ہے ناظرین آپ ضرور جان گئے ہوں گے پینسلوینیا امریکی ریاست پینسلوینیا میں ایک خوفیہ بنکر بنایا گیا ہے جس کو جنگی صورتحال کے بعد استعمال کیا جائے گا جو کہ ایک پہاڑ کے نیچے کئی کلومیٹر کی گہرائی میں بنایا گیا ہے اس میں ہزار لوگوں کے رہنے کی گنجائش موجود ہے اس بنکر میں آرام دے کمرے بھی موجود ہیں اس کے علاوہ اس بنکر کے لیے ہیوی برقی جنریٹر بھی لگائے گئے ہیں جس سے بوقت ضرورت ہزاروں میگا وات بجلی فراہم کی جا سکتی ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام بھی کیا گیا ہے مگر اس بنکر کو جانے والے راستوں کا علم امریکہ کے صدور اور خفیہ ایجنسیوں کے کارکن ہی جانتے ہیں دنیا کے امیر ترین لوگوں نے ان عالی عہدداروں سے کروڑوں ڈالرز کی مد میں دیل کر کے ان بنکرز کو خرید بھی رکھا ہے تھاکہ ہنگامی صورتحال میں ان خفیہ بنکرز میں پناہ لی جا سکے پروجیکٹ گریک آئیلنڈ ورجینہ میں ہی ایک خوبصورت ریزورٹ کے نیچے واقعے اس بنکر کو شاید ہی دنیا جانتی ہو جس کا ایک سرہ دور کسی جنگل میں کھلتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بنکر انی سو پچاس میں بنایا گیا اور دور جدید کے ساتھ ساتھ اس کی حیعت میں بھی تبدیلیاں کی گئیں اور اسے ہر لحاظ سے محفوظ بنانے کے اقدامات کیے گئے اس کی دیواریں تین فٹ موٹی کنکریٹ سے بنائے گئی ہیں جو کی کسی بھی حملے کو برداشت کرنے کے قابل ہیں پانچ سو افراد کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھنے والا یہ بنکر بہت محفوظ تصور کیا جاتا ہے تیس سالوں سے یہ بنکر عوام کی نظروں سے اوجل رکھا گیا مگر بعد ازا ایک نیوز پیپر نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا امریکن سٹیٹ میں بنا یہ بنکر مسٹری سے بھرپور ہے بلو وریج ماؤنٹینز کے نیچے بنا یہ بنکر اگزاکٹلی کس جگہ موجود ہے کوئی نہیں جانتا اس کے داخلی اور خارجی راستوں کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ کوئی اصل راستے کو پہچان نہیں سکتا سوائے چند ایک لوگوں کے اس کے اندرونی راستوں پر انتہائی کڑی سیکیورٹی لگائے گئی ہے یہاں پر ایک کولڈ سٹوریز بھی ہے جس میں دنیا عالم کی ہزاروں خوردونوش چیزیں پڑی ہیں تاکہ ٹائم آنے پر ان کو استعمال میں لائے جا سکے وائٹ ہائوس واشنٹن ڈی سی وائٹ ہائوس سے کوئی ناواقف ہو یہ ہو نہیں سکتا مگر پھر بھی ناظرین کی اطلاع کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ امریکہ کے دار الحکومت میں واقع ایک امارت ہے جس میں امریکہ کا موجودہ صدر رہائش پذیر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس امارت کے نواث فنگ کی نچلی سائٹ پر ایک راستہ خفیہ بنکر کو جاتا ہے جو کہ آج تک کا سب سے زیادہ سیف بنکر بھی تصور کیا جاتا ہے انٹیلیجنس اور اہم ارکان کے علاوہ کوئی اس خفیہ بنکر کو نہیں جانتا کہا جاتا ہے کہ صدر بوش نے ایک دفعہ میٹنگ رکھی تھی جو اس بنکر کے ایک کمرے میں ہوئی تھی مگر اس کے بعد انٹیلیجنس نے کسی خطرے کے پیش نظر اس بنکر کو کچھ لوگوں تک محدود کر دیا اس میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے کھانے پینے کے سامان کے علاوہ سویمنگ پول اور جم بھی موجود ہے اس بنکر کو موڈرن طریقے سے استوار کیا گیا ہے جس میں تین ہزار افراد کے رہنے کی اسپیس موجود ہے ناظرین یہ تھے خفیہ بنکر جن میں امیر کبیر افراد کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پناہ لیں گے مکر یاد رکھئے صرف اور صرف امیر و کبیر افراد